ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دوبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو میں نام عرسلان خان ہے بچپن سے ہم ایک لائن ہے سنتے رہتے ہیں ریلیجیس لی کہ قیامت کے دن جو ہے نا ہر انسان کے پیٹھے اس کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جس کے زیادہ گناہوں گے وہ زیادہ بوجھ کے دلے دبا ہوگا اس چیز کا مجھے پتہ نہیں کہ کون کتنے گناہ کے سنس کے بوجھ تلے دبا ہوگا ہے بٹ جسے بھی دیکھتا ہوں مجھے ہر انسان دکھوں کے بوجھ تلے ضرور نظر آ رہا ہوتا ہے کسی کے بوجھ زیادہ بوجھ ہے کہ کمری دھنسکی کسی کے نسبتاں کام ہے ڈپریس ہے ہر انسان ایموشنل ہی کسی ٹراما کے اندر وہ رہ گیا ہے پیچھے کہیں پہ یا کسی خوف میں مبتلا ہے تو ہر انسان پریشانیوں کے ڈپریسن کے ایموشنل پینز کے اندر جگڑا ہوئی پہ رہے ہیں بوجھا کیا ہے اس سب کی کیوں ہم اتنے ڈپریس ہیں کیوں ہم اتنے ادارس ہیں کیوں اتنے پین میں میں چیز پڑھ رہا تھا کہ ہمارا جو جسم ہے جو ہمارے اگزسٹنس ہے ایک انسان کا ٹھیک ہے وہ تھرٹی سیون ٹریلین سیلز ایک انسان منت ہے تھرٹی سیون ٹریلین سیلز مل کر ایک انسان ملاتے ہیں اور جو سیلز ہیں ان کی لائف ویری کرتے ہیں کچھ ایسے سیلز ہیں جو مطلب ہمارے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ تیرہ دن کے لیے صرف رہتے ہیں اور ہمارے جو اپر سکنز کے جو سیلز ہوتے ہیں یہاں پر یہ تھرٹی ڈیز کے لیے ہوتے ہیں ایسی ریڈ بلڈ سیلز ہیں جو ہمارے اندر ہوتے ہیں وہ ون ٹوانٹی ڈیز تک چلے جاتے ہیں ان کی لائف سپین اتنا ہے اور کئی ایسے سیلز ہیں جن کی لائف تین سے چار گھنٹے تین چار گھنٹے بات اور یہ ہمارے وائٹ بلڈ سیلز ہیں ان سیلز سے ہی بنے ہوتے ہیں جن سیلز کی میں بات کروں جن کا چھوٹا سیلز مطلب ہمارے وائٹ بلڈ سیلز جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ آلماس ان سیلز سے بنتے ہیں جن کا لائف سپین تھری آگرز ٹو فور آگرز وہ پھولی لائف جی کے ختم ہو جاتے ہیں کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم ہر وقت ہر روز بدلتے جا رہے ہیں ہمارے سیلز مرتے ہیں اور آجاتے ہیں مرتے ہیں اور آجاتے ہیں اور سائنٹیفکلی سپیکنگ سات سال کے بعد انسان اپنی باڈی کا انٹائرلی ڈیفرنٹ بن گیا ہوتا ہے سب سے زیادہ دیر تک ہمارے لیور کے جو سیلز ہم وہ رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لائف سپین میں رہا ہے تھری منز کا ہے یا اس نہیں فور منز کا ہے تو یہ آہستہ آہستہ چینج ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ within seven years انسان بالکل تبدیل ہو جاتا ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ایسا سیل نہیں بچتا جو سات سال پہلے تھا اور یہ جو چینج ہے یہ continuously آپ کے اندر آپ کی بارڈی کرتی رہتی ہے یہ تو تھی ہماری بارڈی کبھی پوری کائنات کو سٹیڈی کر کے دیکھئے گا continuously change ہوتی ہے ہوتی جاری ہے ہوتی جاری ہے ہوتی جاری ہے ہوتی جاری ہے سب کچھ بدل رہا ہے spiritually کہتے ہیں اس وقت آپ اپنا پاؤں بہتی ہو اندر رکھتے ہو اور جب اٹھا لیتے ہو اور جب تم آپ دوبارہ اپنا پاؤں اس ندی کے اندر رکھتے ہو تو نہ ہی وہ پانی بھول رہتا ہے وہ پانی تو بہ گیا جب پہلے تھا اور نہ ہی آپ کا پاؤں بھول رہتا ہے دونوں چیزیں بدل چکی ہوتی ہیں اس لائن کا مقصد ہی یہ تھا یہ بتانا کہ چیزیں change ہوتی جاتی ہیں اس change کو ہم adopt ہی نہیں کر پاتے ہیں ہماری زیادہ تر زیادہ تو کیا آنمو سب پریشانیوں کی اداسیوں کی وجہ ہی یہ ہے ہم change کو accept نہیں کر پاتے ہیں ایک ہم مطلب جانا وہ بڑی خوبصورت ایک لائن دماغ میں ہی ہے کبیر کے ایک سین تھی لڑک پن کھیل میں کھویا جوانی نیند بھر سویا بھڑاپا دیکھ کے رویا کسی کو میں سیکھے جی کا شوق ہو تو یہ جو یہ جب saying ہے نا اس کی پوری ایک وہ ہے poetry ہے اٹھ جاگ مسافر بہور بھئی یہ کبیر کے لائنز ہیں ان کو ہمارے یہاں پہ ایک گلوکار ہیں فرید کے نام سے قوال ہیں کسی میں سننا ہو لازمی سنیے گا بڑی ڈیوائن فیلنگ آئے گی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے بتائیے گا کہ آپ کو پیسا لگا خیر یہ اس لائنز میں لائن پہ واپس آتا ہوں لڑکپن کھیل میں کھویا بھوشی چھوٹے سے بچے ہیں ہم دنیا میں ہیں ہمیں ہر چیز فیسینٹ کر لی ہے کھیل کود میں لگے ہوں جوانی آئیتی ہے ہمیں ایک مدھوشی میں چاہدہ دیں جوانی آگئی ہے we have the powers یہ کرتے ہیں ہمیں پلائیرز کے کئی اپشنز ملنا شروع ہو جاتے ہیں ہم اس کے در بھاگتے رہتے ہیں پیسہ بھی کمانا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے we have the power ہم سب کچھ کرتے رہتے ہیں وہ اس مدھوشی کے اندر ہم سوئے رہتے ہیں کبیر کہتا ہے یہ سونا ہے نیند پھر سوئے وہ اس کو بے ہوشی مانتا ہے یہ جو آپ کر رہے گا کیونکہ اس کے اندر ایک دوہر لگی ہوئی ہے کبھی خور کی ہے ہر وقت یہ کی دوہر لگی ہوتی ہے کسی طریقے پاس سیٹلڈ رکھ جے بس اب اس طرح ہے بس اس طرح ہے نہیں ہم یہ چیزیں کنٹرول چاہیے اور ایک ٹائم آتا ہے پھر بڑھاپا آ جاتا ہے پھر ہم ماتم درتے ہیں زندگی چلے گی اب جہانا ہے موت کا ٹائم آگیا پھر رونا خوف کہ کچھ بھی نہیں کیا زندگی ہم اکثر نہیں لائیں لائیں باہو اکثر بولیں گے لوگ کہ کبھی زندگی کو پیچھے دیکھو آپ سے نہیں لگتا دو دن گزریں سو وٹ اس کے اندر اتنا پریشان ہونے والی کونسی بات ہے کہ جی دو دن گزریں یا چھے دن گزریں خوش کے اندر گزریں تو آپ کے پانچ منٹ ہی بہت ہے بے خوشی میں گزریں تو اس طرح کی آپ کو اور کوئی لاکھ زندگیاں مل جائیں پھر بھی جائیں تب بھی لاکھ زندگیوں کے بعد آپ بیٹھ گئی یہ ہے یار ابھی تو شروعی تھی ختم بھی ہوگی وجہ کیا ہے سیٹل ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز سیٹل نہیں ہے چینج چینج یہ دنیا نے اپنا سٹرکچر پتہ نہیں کتنی دفعہ تبدیل کیا جہاں پر آج نہریں پھر رہی ہیں وہاں پر ریگستان تھے جہاں پر آج ریگستان ہے وہاں پر کل نہریں سمندر ہوں گے اس چینج کو اس بدلتے وقت کو ہم ڈوب نہیں کرتے ہیں ہم سیٹل 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 کوئی ہمارے زندگی میں آجے بس یب رک جائے ہمارے پاس ہی رہے وہ چلا جاتا ہے وہ لوسیت صحت ہے بس ٹھیک ہے اس کو جائے کروپوری ترے گا جب نہیں ہوگی تب تب دیکھیں تب وہ کی قطع ہوگی تو اس کو جیئے لیں گے اس کا کوئی جگھاڑ لگتا ہوگا وہ کر لیں گے کوئی دعا ہی کھا لیں گے کوئی اپنا خیال کر لیں گی جب تک سہت ہے تب تک سہت کوئی جو ہے کرو problem is کہ ہمیں change adopt ہی نہیں کرنا آتا اور nature کے اندر settled کچھ بھی نہیں ہے نہ آپ کی body settled ہوتی ہے ہر وقت change ہوتی ہے نہ اس کائنات کی کوئی چیز کبھی settled ہوتی ہے چلتا رہتے ہیں چلتا رہتے ہیں چلتا رہتے ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے صرف change کو accept کرنا سیکھنا ہے کسی بھی قسم کا میں لیکھتا ہوں لوگ اپنے کسی پرانے ڈراما کے اندر پاس جاتے ہیں بچپن میں میرے ساتھ اس طرح ہوا تھے اور وہ پوری زندگی اس دکھ میں مرارتے ہیں شرمندگی کرنا کچھ بھی نہیں ہے خوش کے ساتھ اس لمحے میں آ جانا ہے گزر گیا وہ آپ ہو ہی نہیں ہے آپ کے اندر آج اس وقت کا کچھ بھی نہیں بچا you're entirely a different person گزر گیا میرے بچپن میں یا جوانی میں یا پہلے کوئی تلک واقعات ہوں تب کے باس گئے ختم یہ میری کیکت ہے کہ میں یہاں بیٹھ ہوں آج اور جو آگے آتا جائے گا اس کو میں welcome کروں گا صرف اتنا سا کرنا شروع کر دیں پھر مجھے اپتہ ہی ہے کہ کہاں پہ آپ کی ڈپریشن ہے کہاں پہ آپ کی اموشنل پین ہے امید کرتا ہوں میری بات آپ لوگ سمجھ پہیں ہوں گے اور اس پہ عمل بھی کر سکیں گے اور امید کرتا ہوں آپ کے لئے چھائی دے مند بھی رہے گی ویڈیو آج کے لئے تنہیں اللہ